بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبیوان بیلکم بیک ٹو ہادیہ ریس پی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوف کے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو مٹر کی ایسی سبزی کہ آپ نے پہلے اس طرح سے بلکل بھی نہیں بنائی ہوگی اور اس کو کھانے میں جتنا مزہ آئے گا اس کو بنانے میں بھی اتنا ہی مزہ آئے گا آپ اس کو ضرور ٹریک کیجئے گا انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن پر ہیٹ کر دیں تاکہ آپ تک میرے تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پہنچ سکیں چلی آئیے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک پین میں میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز ہے سلائس میں کاٹ کر ڈال دی ہے اور آئل ڈال دیا ہے میں نے ایک کپ اس میں اس کو ہلکہ سا ہم فرائی کریں گے دین اس کو تھنڈا کر کے میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی جی تو اس کو میں نے پیاز کا پیسٹ جو ہے میں نے بنا لیا ہے اب اس کو میں اس طرح اسی آئل میں دوبارہ سے ڈال دوں گی اور اس کو میں تھوڑی دیر کیلئے بھون لوں گی پیاز کا کلر آنے پر اس میں شامل کرتے ہیں لہسن ادھر کا پیسٹ ون ٹیبلل سپون اور چار سے پانچ تقریبا سا بز میرچے ہیں وہ ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے خوک کر لیں گے تاکہ لہسن اور ادھر کا جو کچھا سا ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے جی تو پیاز اور لہسن ادھر کو بھون لینے کے بعد اس میں سپائسز ایڈ کرتے ہیں ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے ہلتی پاودر دو ٹی سپون اس میں ایڈ کروں گے لال میچ پاودر اور ون ٹی سپون اس میں میں نمک شامل کروں گی اب ان تمام مسالوں کو ہم ملا لیتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے تاکہ ان کی خوشبو جو ہے وہ نکل آئے یہ تو مسالہ بھون لینے کے بعد اس میں اب آلو ایڈ کر دیں گے آلو میں نے لیے ہیں چار سے پانچ بڑے سائز کے ان کو اس طرح سے میں نے کٹ لیا سلائس میں آلووں کو مسالے کے ساتھ اب ملا لیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں بھون لوں گی مسالے میں ہی اب کور ہٹا کر دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس طرح سے آلو جو ہیں میں نے تقریبا دو سے تین منٹ ان کو بھون لیا ہے اب اس پوائنٹ پر اس میں میں مٹر ایڈ کروں گی مٹر آپ اپنی کوائنٹی کے حساب سے جتنے آپ لینا چاہیں ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر تقریبا ایک بول جو ہے چھوٹا وہ ڈال رہی ہوں اب ان کو بھی میں تمام چیزوں کے ساتھ ملا لوں گی اور دین اس کو میں کور کر دوں گی تاکہ مٹر بھی گل جائیں اور آلو جو ہیں وہ بھی گل جائیں تقریبا چھے سے سات میرن لگیں گے ان کو گلنے میں اب میں اس کو کور کر دیتی ہوں اور ان کو گلنے دیتی ہوں جیتا آپ دیکھیں آلو اور مٹر جو ہیں وہ گل چکے ہیں تقریبا آٹھ منٹ میں نے ان کو کوک کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں گرم مسالہ ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا اس کے اوپر دھنیا شامل کریں گے جیتا اب اس کو میں کور کر دوں گی تاکہ ان مسالوں کی بھی خوشبو نکل آئے دین میں اس کو سر کر کے آپ کو اس کے فائنل اک دکھاتی ہوں اب اس کو ہم کسی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں مزیدار سی آلو مٹر کی وجیہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے آپ اس کو گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں ناشتے میں آپ اس کو پراتھے کے ساتھ کر سکتے ہیں یا پوری کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو چابلوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ساتھ میں گرین چٹنی بنا لیں بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی میری تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اسی طرح میرے ساتھ بنی رہی اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ پیس موسیقی